بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیر فرنڈز اسلام علیکم ایم سی کیوز کی دنیا سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اس ویڈیو میں ہم جانے والے ہیں ایم سی کیوز جو جتنے بھی سکریننگ ٹیسٹ ہے دو آزر بائیس تیس کے یہ سوالات اس کے لئے بلکل سیلیکٹڈ ہیں اور یہ باسٹ پیپر سے لیے گئے ہیں پہلا کوئیشن ہے آتا جیل کہاں ہوا کیا ہے دروز جواب ہے پہلے کوئیشن کا گلگت بلتستان دوسرا کوئیشن ہے پاکستان میں کمی اعتصاب کو کب قائم کیا گیا دروز جواب ہے دوسرے سوال کا انیس سو ننینوے اپشنٹ بھی دروز جواب ہے تیسرے کوئیشن ہے پاکستان میں سینٹ آرکین کی تعداد کیا ہے دروز جواب ہے تیسرے کوئیشن کا بھی سو ہے یعنی آرکین سینٹ کی تعداد سو ہے اپشن بھی یہاں پر دروز جواب ہے تیسرے کوئیشن میں چوتھا کوئیشن ہے گوادر پاکستان کے کس سبے وہاں کیا ہے دروز جواب ہے چوتھے کا اپشن اپشن اے یہاں پر اپشن اے دروز جواب ہے بلوچستان یعنی اپشن اے یہاں پر درود جواب ہے چوتھے کوئیشن میں اس طرح پانچوہ کوئیشن ہے سنتاس مائدہ کپتوے پایا انیس سو ساٹھ میں اپشن ڈی یہاں پر درود جواب ہے پانچوہ کوئیشن میں چٹے کوئیشن ہے پاکستان کی پہلے وزیراعظم کون تے یا قتل خان اپشن بی یہاں پر درود جواب ہے چٹے کوئیشن میں ساتوہ کوئیشن ہے علام اقبال کو سر کا خطاب کب ملا انیس سو تئیس اپشن سی یہاں پر درود جواب ہے ساتوہ کوئیشن میں آٹوہ کوئیشن ہے برسغیر پاک وہ ہیند میں اردو ہیندی تنازہ کپ شروع ہوا برسغیر میں اردو ہیندی تنازہ کپ شروع ہوا اٹارہ سو ستاسٹ آٹوہ کوئیشن میں درود جواب اپشن بھی ہیں اس طرح نوہ کوئیشن ہے کیس ہمسائے ملک کے ساتھ پاکستان کی سرح تقریباً آٹھ سو کلومیٹر ہیں ایران نوہ کوئیشن میں درود جواب اپشن اے ہیں دسوہ کوئیشن ہے اسلام میں روزہ کب فرض ہوا دو ہجری اپشن دسوے میں درود جواب اپشن اے ہیں دو ہجری اسی طرح نیکسٹ کوئیشن ہے کس ملک کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے فلسطین آپشن گیارہ ایم سی کیوز گیارہ کوئیشن میں درود جواب آپشن ڈی ہے فلسطین آہ بارہ کوئیشن ہے سولح حودیبیہ کا مائدہ کس نے تحریر کیا آہ رہتے ہیں آہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو بارہ کوئیشن میں درود جواب آپشن بھی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو آہ تیرہ کوئیشن ہے غرہیرہ کیس پہاڑی میں واقع ہے آہ اس کا درود جواب ہے جبل نور اپشن اے یہاں پر درود جواب ہے تیرہ قویشن میں چودہ قویشن ہے چودہ نمبر پر قویشن ہے کی صحابی کو اللہ کے شیر کا لکم ملہ حضرت علی راضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اپشن اے یہاں پر درود جواب ہے چودہ قویشن میں پندرہ قویشن ہے زبور کیس مقدس نبی پر نازل ہوا اس کا درود جواب یہاں پر جس طرح دیا گیا ہے درود جواب یہاں حضرت دعود علیہ السلام یہاں پر جو دیا گیا ہے حضرت دعود علیہ السلام یعنی اپشن بی یہاں پر درود جواب ہے پندرہ قویشن میں سولہ قویشن ہے اسحاق ابراہیم سے کیا رشتہ تھا اسحاق علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا بیٹھا تھا اپشن سولہ میں درود جواب اپشن اے ہے اسی طرح سترہ قویشن ہے قرآن پاک کی سورہ مبارکہ میں سب سے زیادہ اسماع الحسنہ ہے یعنی وہ اسماع الحسنہ جو استعمال ہوئے ہیں وہ سورت الحشر ہے اپشن اے یہاں پر درود جواب ہے جس طرح آپ کو دکھایا گیا ہے سورت الحشر یہاں پر جس طرح آپ کو دکھایا گیا ہے اٹھارہ نمبر پر قویشن ہے قائد آزم محمد جنہیں چوبدہ نقاط کا پیش کی ہے انیس سو اونہتیس میں اپشن اٹھارہ میں درود جواب اپشن سی ہے انیس قویشن ہے پاکستان میں عراقین قومی اسساملی کی تعداد تین سو بھیالیس ہیں اپشن بھی ہیں درود جواب اس طرح بیس و قویشن ہے پاکستان سٹیل مل کراچی میں کس ملک کے تاون سے قائم کی گئی روس کے تاون سے اپشن بیس میں درود جواب اپشن اے ہیں روس کے تاون سے ایک اس نمبر پر پاکستان نے آٹھ مای انیس سو اٹھنوے کو ایٹھ میں دما کے کہاں کیے درود جواب ہے ایک اس قویشن کا بی کوئی چاہی اپشن بی یہاں پر درود جواب ہے ایک اس قویشن کا بائیس نمبر پر پاکستان ہے مشرق پاکستان کب انگلہ دیش بنا انیس سو اکتر آپشن سی یہاں پر بائیس میں درود جواب ہیں تائیس نمبر پر پاکستان ہے مارچ انیس سو انچاس کو کرا داد مقاصد کیس نے اس امبلی میں پیش کی یاکہ تلی خان تائیس میں درود جواب یاکہ تلی خان چوبیس نمبر پر پاکستان ہے ہارپا کے کندرات پاکستان کی کس دلہ میں واقع ہے سیوال اپشن اے درود جواب ہے چوبیس قویشن میں پچیس نمبر پاکستان ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران مسلمان برسغیر برسغین مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے کون سی تحریک چلائی تحریک خلافت اپشن اے یہاں پر درود جواب ہیں اسی طرح چوبیس نمبر پر پاکستان ہے علام اقبال کی اس مجموعے کا نام بتائے جسے انہوں نے اعلان جنگ قرار دیا اس کا نام ضرب کلیم چوبیس میں درود جواب اپشن بھی ہیں ستائیس نمبر پر پاکستان ہے برطانوی سمراج کے خلاف پلی جنگ آزادی کب لڑی گئی اٹھارہ سو ستاون اٹھائیس قویشن ہے حج اور عمرہ کے دوران حجر اسوت کو چومنے کو کیا کہتے ہیں اس تعلام اٹھائیس میں درود جواب اپشن اے ہیں انہتیس نمبر پر قویشن ہے کی صحابی رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکب ذلو نورین ذلو نورین تا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اپشن بھی ہیں درود جواب اونا تیس قویشن میں تیس قویشن ہے ہمارے پیارے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد کتنے سال مکہ میں گزارے اس کا درود جواب اپشن ڈی یہاں پر جس طرح آپ کو دکھایا گیا ہے کہ تیرہ سال